بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد السلام علیکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موجزات کی بات گزشتہ پروگرام میں ہو رہی تھی وہی سے شروع کرتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ موجزات کی بہت سی اقسام تھی جن میں چار اقسام پر بات ہوئی پانچویں قسم ہم نے شروع کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کس طرح غائب کا علم عطا کر کے آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سی چیزیں بتاتا ہے جن میں بادشاہ نجاشی کے فوت ہونے کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غائب سے ہوئی اور اس طرح آپ نے صحابہ کے ساتھ غائبانہ نماز جنازہ ادا کی میراج کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یورشلم کے بارے میں سوال کیا گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یورشلم شہر کو آپ کے سامنے کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سوالات کے مفصل جواب دیئے حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یورشلم میں صرف رات کے دوران موجود تھے جنگ موتا کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بتایا کہ حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو چکے ہیں اور جھنڈا اللہ کی تلوار حضرت خالد بن ولید نے لے لیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت نہائیت غمگین تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خبر اس وقت دی جب ابھی کوئی قاسد وغیرہ واپس نہیں آیا تھا جب ایران کے بادشاہ خوصروں نے دو جاسوس بھیجے تاکہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گرفتار کر کے اس کے پاس پیش کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کو بتایا کہ میرے رب اللہ تعالی نے تمہارے رب خوصروں کو قتل کر دیا ہے جب جاسوس واپس گئے تو انہیں تصدیق ہو گئی غائب کے حوالے سے جو موجزات تھے ان کا بہت مختصر میں نے آپ کے سامنے احاطہ کیا چھٹی قسم جو موجزات میں شامل ہوتی ہے وہ مستقبل کی پیش گوئیاں ہیں یہ تقریباً ایک سو پچاس ہیں جو میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ان پر تفصیل سے بعد کسی اور پروگرام میں کی جائے گی لیکن یہاں پہ چند مثالیں میں آپ کے لئے پیش کر رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں پیش گوئی کی کہ مسلمان خطہ عرب کو فتح کریں گے اس وقت صرف چند افراد اسلام لائے تھے لیکن بہت جلد یہ پیش گوئی سچ ثابت ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں جنگ خندق کے دوران پیش گوئی کی کہ تم کیسر و کسرہ اور یمن کو فتح کرو گے اس کے علاوہ دوسرے ممالک کے نام بھی لے کر بتایا مثلا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم مصر فتح کرو تو ان سے اچھا سلوک کرنا کیونکہ میرا ان کے ساتھ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے خونی رشتہ ہے اور یہ تمام پیش گوئیاں بھی سچ ثابت ہوئیں ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبادہ بن سامت کی زوجہ تھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی خالہ تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر جاتے کھانا تناول فرماتے اور آرام فرمایا کرتے تھے ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گہری نیند سے بیدار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا رہے تھے ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ نے مسکرانے کی وجہ پوچھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کے چند لوگ میرے سامنے لائے گئے وہ اللہ تعالی کی راہ میں جہاد کے لیے اس طرح دریا کے بیچ میں سوار ہو رہے تھے جیسے بادشاہ تخت پر چڑھتے ہیں ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ اللہ تعالی سے دعا کیجئے اللہ تعالی مجھ کو بھی ان میں سے کرے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی اور پھر سو گئے اور دوبارہ ہستے ہوئے جا گئے حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ نے وجہ پوچھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم ان لوگوں میں سے ہو چکی بعد میں جب حضرت عثمان غنی کی خلافت میں حکومت کے دوران مسلمانوں نے نیول فلیٹ کے ذریعے قبرز فتح کیا اس جہاد میں حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زوجہ کو ساتھ لے کر گئے حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ ایک خرچر سے گریں اور ان کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ شہید ہوئیں حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ کو قبرز میں ہی دفن کیا گیا ابھی تک ان کے نام کی مسجد قبرز میں موجود ہے اس حدیث میں بہت سی پیشگوئیاں ہیں سرعقہ بن مالک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے دوران فارس کے بادشاہ کسرہ کے کنگن پہنے حضرت عبداللہ بن بشر ابن عساکر میں بیان کرتے ہیں کہ جب میں بچہ تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے میرے والد صاحب نے انہیں ایک پرانی چٹائی پر بٹھایا اور میری امی سے پوچھا کہ کیا گھر میں کچھ کھانے کو ہے انہوں نے کہا حیث خجور سے بنا ہوا بسکٹ موجود ہے میں حیث لے کر آیا اور میرے والد صاحب نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا یہ بچہ کرن زندہ رہے گا میں نے پوچھا کرن کیا ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سو سال حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہو دمشق میں پچانوے سال کے تھے انہوں نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ میں پانچ سال اور انتظار کر رہا ہوں حضرت عبداللہ نے حمز شام میں وفاد پائی ان کی عمر پھیک سو سال تھی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہو وضو کے دوران فوت ہوئے اور بہت نیک شخص تھے اب ساتھویں قسم کے موجزات پر بات کرتے ہیں جس میں تاندرستی سے متعلق موجزات ہے جنگ اہد کے نازک لمحات میں حضرت قطادہ بن نمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے تاکہ دشمن کے تیروں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کریں اس دوران ایک تیر حضرت قطادہ کی آنکھ میں لگا اور آنکھ باہر آئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ زخمی آنکھ اپنے دست مبارک سے واپس رکھ دی تو حضرت قطادہ کی آنکھ بلکل درست ہو گئی اور پہلے سے بھی تیز ہو گئی جنگ خیبر کے دوران حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں دکھتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بلوایا اور ان کی آنکھوں میں اپنے موں کا لواب ڈالا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں بلکل تند رست ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سپہ سالار مقرر کرتے ہوئے جھنڈا انائت کیا اور انہوں نے بڑی آسانی سے خیبر کا کلا فتح کیا ایک آٹھ سال کا بچہ پیدائشی طور پر گنگا اور بہرا تھا اور اس کا جسم بھی حرکت نہیں کر سکتا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لئے دعا کی تو وہ اچانک ہر لحاظ سے بلکل تندرست ہو گیا یہ کچھ جسمانی اور تندرستی کے حوالے سے موجزات تھے اب آٹھویں قسم وہ ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا فوراں نتیجہ نکلا بخاری اور مسلم میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبی میں خطبہ دے رہے تھے ایک بددعا اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مویشی مر رہی ہیں فصلے تباہ ہو گئی ہیں بچے بھوک سے بلک رہی ہیں اللہ تعالی سے بارش کے لیے دعا فرمائیے اس وقت آسمان بلکل صاف تھا اور سخت دھوپ تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی تو آسمان پر بادل ظاہر ہوئے اور فوراں موصلہ دھار بارش برسنے شروع ہو گئی گویا اللہ کی رحمت نازل ہوئی یہ بارش مسلسل ایک ہفتہ جاری رہی اگلے جمعہ خطبے کے دوران پھر وہ بد دعایا اور اس نے دوبارہ خطبے میں ٹوکتے ہوئے ارز کیا کہ ہماری فصلوں میں سیلاب آ چکا ہے راستے بند ہو گئے ہیں مویشی پانی میں تیر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرمائیں کہ بارش رک جائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی کہ ہمارے اوپر نہیں بلکہ ہمارے گرد بارش ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کیا خطبے کے دوران ہی بارش رک گئی اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک ہفتے سے دھوپ نہیں دیکھی تھی فوراں دھوپ نکل آئی واضح ہو کہ مسجد نبی کے جس دروازے سے یہ بدو آیا تھا اسے آج تک باب رحمت کہا جاتا ہے وہ مسجد نبی کی توسیع کی وجہ سے اس وقت اصل جگہ سے قدر مغرب میں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے دعا کی عمر بن خطاب اور عمر بن حشام میں سے کسی ایک سے اسلام کو تقویت دے اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول فرمائی اور اللہ تعالی نے حضرت عمر بن خطاب کو اسلام کی ہدایت دی اور وہ فوراً اسلام لے آئے جنگ بدر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی اس وقت کو یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی میں تمہاری ایک ہزار لگاتار آنے والے فرشتوں سے مدد مدد کروں گا دعا کے بعد آپ نے فرمایا ان قریب یہ جماعت شکست کھائے گی یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر کافر کی ہلاکت کی جگہ کی نشان دہی کر رہے تھے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یمنی تھے اور صحابہ جسفہ کے ساتھ رہتے تھے پھر انہوں نے اپنی والدہ کو جو کہ مشرقہ تھی مدینہ بلایا اور اس کے ساتھ ایک گھر میں رہنے لگے ان کی ماں ہر وقت اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بہت بری باتیں کہتی ہیں ایک دن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ میں اپنی ماں کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کے خلاف باتیں سن سن کر تنگ آ گیاں ہوں مہربانی کر کے آپ دعا فرمائیں کہ اسے ہدایت مل جائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر گئے اندر سے ماں نے کہا باہر رکو میں غسل کر رہی ہوں دراصل یہ اس کا اسلام کے لئے غسل تھا جب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کے غسل کے بعد گھر کے اندر داخل ہوئے تو ماں نے فوراں کلمہ شہادت پڑھ لیا اب ایک اور اہم موجزات کی قسم انبیاء علیہ السلام کی کہانیوں کے مطلق ہے جو اللہ تعالیٰ نے غائب کے ذریعے آپ نے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیں اس کے بھی چند نمونیں دیکھ لیجی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ غیب کی خبریں جو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بحی کرتے ہیں اس سے پہلے نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو جانتے تھے اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم جانتی تھی بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبر کرتے رہیے بے شک پرہیزگاروں کا انجام اچھا ہے مدینہ کے یہودیوں نے مشتقین مکہ سے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت یوسف علیہ وسلم کے بارے میں پوچھیں اور یہ کہ حضرت یعقوب علیہ وسلم کے کمبہ نے فلسطین سے مصر کیسے نقل مکانی کی یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا امتحان تھا اللہ تعالی نے سورہ یوسف نازل فرمائی اور حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ اتنی تفسیر سے بیان کیا ان باتوں کو یہود بھی نہیں جانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کے بارے میں ایسی باتیں بتائیں جو توریت اور انجیل میں بھی نہیں تھی مثلا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ حضرت عیسی علیہ علیہ سلام نے گہوارے کی آیت کا ترجمہ ہے تو حضرت مریم علیہ 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 بات کریں بچہ بول اٹھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اس نے مجھے کتاب اطاف فرمائی اور مجھے اپنا پیغمبر بنایا اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ پرندے جیسی شکل بناتے تھے پھر اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ صحیح پرندہ بن جاتا تھا یہ بات بھی تورید اور انجیل میں مذکور نہیں ہے اب موجزے کی دسویں قسم جو متفرق موجزات ہیں اور بہت بڑے موجزات ہیں ان میں چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا یہ وہ موجزہ ہے جو اہل مکہ کے مطالبے پر دکھ لائیا گیا چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے حتی کہ لوگوں نے ہرا پہاڑ کو اس کے درمیان دیکھا یعنی ایک ٹکڑا پہاڑ کی ایک طرف اور ایک ٹکڑا پہاڑ کی دوسری طرف ہو گیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآل وسلم کے دل کو تسلی دی گئی اور ایمان کی تقویت ہوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآل وسلم کا سب سے بڑا موجزہ قرآن کریم ہے اگر سب موجزوں کو جمع کیا جائے تو بھی یہ ان سب سے بڑا موجزہ ہے باقی پیغمبروں کے موجزے اس وقت کے لئے تھے لیکن یہ قیامت تک کے لئے موجزہ ہے دوسرے پیغمبروں کے موجزے ہم نہیں دیکھ سکتے لیکن قرآن کے موجزے کو ہر مسلمان اور کافر دیکھ سکتا ہے پس یہ سپیس اور ٹائم سے بالا تر ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کائنات کا واحد موجزہ ہے جو ساڑھے چودہ سو سال سے زائد سے بالکل زندہ پائندہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآل وآل نے فرمایا ہر نبی کو اس قدر موجزات دیئے گئے جس قدر ان پر لوگ ایمان لائے لہذا مجھے امید واسق ہے کہ قیامت کے دن